اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل اوشن لائف سٹائل اینڈین بلوگر اور کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں سب خوش ہیں اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں اور میری فیمری بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایک ریسپی تو آج اس ریسپی کو ایس ایبننگ سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہولی بھی آنے والی ہے تو آپ اس کو ٹرائز ضرور کری جائے گا تو بس یہاں پر میں نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ایک کٹوری میندہ لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے اجوائن اور ایک ٹیبل سپون اجوائن میں نے یہاں پر لی ہوئی ہے اور آدھا چمچ جو ہے اگر آپ کے پاس میں کسوری میں تھی ہے تو آپ وہ بھی اس وقت اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو بس میں یہاں پر اب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آئیل یوز کروں گی تو آئیل ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں اس موین کے لیے تو پہلے میں نے یہاں پر دو چمچ جو ہے تیل ڈال دیا ہے آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو جب تک ہمیں اس کو مکس کر کے جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے نا مٹھی اچھے سے بند رہی ہے تب ہمارا موین جو ہے ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بان کر دکھا رہے ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بند رہا ہے ہاتھوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موین جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے اور اسی لیے تھوڑا تھوڑا موین میں نے اس میں ایڈ گیا تھا کیونکہ موین کا جو ہے نا کوانٹٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ صحیح کوانٹٹی میں ڈلے تو ہماری جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں وہ بہت اچھی بنتی ہے تو بس یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اس کا ایک ڈو بنا رہیں گے تو ڈو ہمیں بہت ٹائٹ بنا رہے ہیں مطلب نہ زیادہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی بہت ڈیلا ہو مطلب ویسا نہیں ہونا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے ہمارا ڈو تو میں نے یہاں پر تھوڑا ٹائٹی ڈو رکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہم جو بھی بنا رہے ہیں اس ریسپی کو تو وہ اچھی بنے گی تو آپ بیسکل اس کو یا تو مٹری کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو نمک پارے بھی بول سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں تھوڑی سی ٹپ آپ کو دے رہی تھی تو بس یہاں پر ہم اس کو ٹین میٹس کے لیے جو ہے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے سو فرینڈ سٹین میٹس ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈو جو ہے وہ بھی اچھے سا سہیٹ ہو گیا ہے اور سافٹ ہو گیا ہے الکاسا تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑی سی لوئی ہے اور اس کو میں ہے نا فور پارٹ میں ڈیوائٹ کروں گی تو بس یہاں پر میں نائف کی ہلپ سے اس کو فور پارٹ میں ڈیوائٹ کر دوں گی اور اس کی چاروں لوئیاں میں بنا کر ریڈی کر دوں گی اور اس کے بعد میں ہم یہ چاروں لوئیوں کو بیلیں گے تو یہاں پر ہمارا ڈو ٹائٹ ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بیلیں گے تو ہمیں سوکھا میدہ نہ لگانا پڑے سوکھا میدہ لگانے کے ہمیں ضرورت نہ پڑے تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بیل رہی ہوں تو بہت ہی آسانی سے یہ بل رہا ہے اسی لیے ہم نے اس کو دو بنا کر اس کا رکھا ہوا تھا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بلکل بھی سوکھا میدہ یوز نہیں کیا اس کو بیلنے میں بہت ہی بہت ہی ازی لیے بل پا رہا ہے تو بس یہاں پر ہم اس کو بہت ہی پتلا سا بیلیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو بیلن کی ہلپ سے پتلا سا بیل لیا ہے تو یہ ایک روٹی کی شیپ میں بن گیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم سپرائیڈ کر دیں گے آئیل اور آئیل سپرائیڈ کرنے کے بعد میں ہم اس پر سوکھا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو فول کر لیں گے اور اس پر بھی ہم سیم پروسس کریں گے اور اسی طرح سے ہم جو ہے نا دوسرا جو پارٹ بچا ہوا ہے اس کو بھی اسی طرح سے اسے جوائنٹ کر دیں گے آپس میں اور اس کے اوپر بھی ہم جو ہے تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے اور سوکھا میدہ ڈسٹ کر کے پہت ہی پتلا سا ہم نے ہمیں ڈسٹ کرنا ہے سوکھا میدہ بہت زیادہ نہیں بھریے گا اور ہمیں ایک سائیڈ سے اور پھر دوسرے سائیڈ کے کورنٹس کو ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو اس طرح سے بھیل رہے ہیں جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو بھیلنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم آئیل لگائیں گے اور سوکھا میدہ جو ہے وہ دسٹ کریں گے اور بہت ہی باریک سا ہمیں پتلی سی لیئر بن جائے بہت موٹی لیئر ہمیں نہیں بنانی ہے اور اس کے بعد میں ہم آپس میں دونوں کورنٹس کو جوائنٹ کر دیں گے اور بلکل ہلکا ہلکا بھیلن آپ چلائیے گا بہت تیزی سے آپ اس پر بھیلن مت لگائیے گا ورنہ جو لیئرز ہم بنانے والے ہیں وہ لیئرز جو ہے فرائی کرتے تائم نہیں بنیں گی وہ چپک جائیں گی آپ اس میں لیئرز تو اس لیئے آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھیلیے گا جس طریقے سے میں بھیل رہی ہوں تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لمبا لمبا بھیل لیا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کے لمبے لمبے جو ٹرپس ہیں وہ کٹ کر لیں گے اور بس اسی طریقے سے ہم سارے جو لویاں ہیں بھیل کر ریڈی کر لیں گے موسیقی 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 میں نے ایک ایک سٹریپس جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور بس یہاں پر ہمیں اس کو فرائی کریں گے اور تھوڑا میڈیم فلیم پر فرائی کیجئے گا ان کو کیونکہ اندر تک سے جو ہے نا اچھے سے سک جائیں گی اور ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا اندر سے کچھی نہیں رہیں گی بلکل بھی سو بس یہاں پر یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں سو آپ یہ والی ریسپی جو ہے ابھی ہولی آنے والی ہے تو آپ ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اس ریسپی کو ایز ایوننگ سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں کہیں پر ٹرائیول پر جا رہے ہیں آپ لوگ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر پر گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے بھی ان کو سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی تیسٹی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا تو بس اسی طریقے سے ہم باقی جو ہے نا فرائی کر لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی لیئر جو ہے بہت ہی اچھی لگ رہی نا دیکھنے میں یہ سو بس یہ دیکھئے ہماری جو مٹریاں ہیں ہماری آپ مٹری کہ لیں نمک پارے کہ لیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھنے میں تو اچھے لگی رہے ہیں کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہیں اور میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں ان کو توڑ کے یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہے نا تو بس یہاں پر یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی ہیں ہماری مٹری تو ایک بار آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اپنا فیڈبیک ضرور بتائیے گا تو بس یہاں پر یہ دیکھیں یہ مٹری ہماری ریڈی ہو چکی ہیں آپ ان کو بہت لمبے ٹائم تک جو ہے کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں بنانے لگی ہوں اب چائے کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں ہزبین کا چائے پینے کا مطلب ہمیشہ شام کو چائے پیتے ہی ہیں تو بس میں یہاں پر چائے بنا رہی ہوں ان کے لئے موسیقی موسیقی سو فرینڈز یہاں پر میں نے چائے کے ساتھ میں مٹری ہماری سرب کر لی ہیں تو بس میں یہ لے کر جاری ہوں اپنے ہزبین کیلئے اور بچے جو ہیں اپنی مستی میں رہتے ہیں کیونکہ اب ان کے ایکزیم جو ہیں علشکہ کے خاتم ہو گئے ہیں تو علشکہ جو ہیں دیکھئے ان کو بہت شوق لگ رہا تھا یہ خود اٹھانے کا تو بس یہاں خود لے کر آگئی کہ میں لے کر جاؤں گی پاپا کے لئے تو بس یہاں پر یہ دیکھئے اور ان کے کافی سارے فرینڈز بن گئے تو بس کھیلتی رہتی ہیں شام کے ٹائم جو ہیں ان کو کھیلنا ہی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ میں آمان اپنے پال دھوارے دیکھوں کتنے بڑے پال ہوں ہیں آمان کے آمان کے ملشکہ میں نہیں پکڑ پائے گی مہم چی پا آجے آجے پکڑ لے بائے دا آمان چھوٹی چھوٹے سیاہ تر موسیقی موسیقی